آپ نے ذکر کر دی اب عید کی نماز کا طریقہ ذہن نشین فرما لیجئے عید کی نماز کا طریقہ عید کی نماز دو رکعت ہوتی ہے عام دو رکعت نماز جس طرح ہم نفل یا واجب پڑھتے ہیں اسی طرح دو رکعت کی طرح عید کی نماز ہے فرق اس میں اتنا سا ہے کہ عید کی نماز میں چھ زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور عام نمازوں میں چھ زائد تکبیریں نہیں ہوتی ہم نیت کریں گے دو رکعت نماز عید الفطر واجب سات واجب چھ زائد تکبیروں کے مو طرف کعب شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اچھا ویسے یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے غور کر لیجئے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں پیچھے اس امام کے ہمارے کچھ ساتیس بات کا مطلب کچھ زیادہ ہی لے لیتے ہیں وہ امام کے پیچھے اتنے پڑھ جاتے ہیں کہ امام بیچارہ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس میں ذرا کوشش کرنی چاہیے پیچھے اس امام کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام کی اقتدا کرنی ہے امام کے پیچھے نہیں پڑ جانا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نکتہ چین نہیں کرنا یہ نہیں کرنی چاہیے نیت کر کے ہم جب کھڑے ہو گئے ہیں اب سمجھئے گا آسان سا طریقہ ذہن نشین فرمائیے آپ کو کام آئے گا سب سے پہلے امام کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے امام بھی خاموش ہے ہم بھی خاموش ہیں امام بھی سنہ سبحانک اللہمہ وبحمدکا وتبارہ قسم کا پوری پڑے گا اور پیچھے مقتدی بھی سنہ سبحانک اللہمہ وبحمدکا یہ پوری پڑ لیں گے سنہ پڑنے کے بعد اب امام اللہ اکبر کہے گا ہم بھی سب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ لیں گے تیسری تکبیر پہ ہم نے ہاتھ باندھ لیں اب امام سورہ فاتحہ پڑے گا بلند آواز سے اس کے ساتھ سورت ملے گا سورت ملا کے اللہ اکبر کہے گا اور ہم رکو کے اندر چلے جائیں گے پھر پوری رکعت عام ترتیب کے مطابق پڑھیں گے روکو میں جائیں گے روکو سے سمی اللہ علیہ بن حمدہ کیا کہ کھڑے ہو جائیں گے دو سجدے کریں گے دوسری رکعت شروع ہوگی اب دوسری رکعت کے اندر امتدان یہ کرنا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بلند آواز سے اس کے ساتھ ملائے گا اب امام سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہے گا ہم سب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے فرق ذہنشین کیجئے پہلی رکعت میں ہم نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا ہاتھ چھوڑے نہیں ہے بلکہ باندھ لیے ہیں دوسری رکعت میں ہم نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنے نہیں ہے چھوڑ دینے ہیں اب ہمارے ہاتھ نیچے ہیں اب چوتھی مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ سیدھے رکو کے اندر چلے جائیں گے یوں چھے تکبیریں یہ زائد ہماری مکمل ہو جائیں گی اور پوری رکعت ہم مکمل کر کے عید کی نماز پڑھ لیں گے اس کو ذہن میں رکھنے کے لئے آسان سا طریقہ یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں دونوں رکعتوں کے اندر قرات کو ملایا جاتے تکبیروں کو نہیں ملایا جاتا پہلی رکعت میں تکبیریں پہلے ہیں قرات بعد میں ہیں دوسری رکعت میں قرات پہلے کی جاتی ہے اور تکبیریں بعد میں کہی جاتی ہیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ابتداء اور انتہا تکبیروں کی ہوتی ہے درمیان میں دونوں رکاتوں کی قرات ملائی جاتی ہے اب قرات ملانے کے بعد بقیہ پوری نماز کو مکمل کیا جاتا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد امام دو خطبے دے گا خطبے دینے کے بعد ہماری عید کی نماز مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور ساتھی رمضان المبارک کے جو دو دن باقی ہیں ان دو دنوں میں پورے رمضان میں جو ہم نے سستی کی کتاہی کی اس سستی اور کتاہی کی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی عید کی نماز کے اندر گزشتہ پانچ چھ سال سے میں آپ حضرات کے سامنے آخری درس میں وہ طریقہ بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی لیٹ آیا نماز عید کے اندر لیٹ آیا تکبیرات رہ گئی ہیں یا اس کی رکات رہ گئی ہے یہ بندہ لیٹ پہنچتا ہے تو یہ کیسے شامل ہوگا وہ بڑا ایک مشکل سا طریقہ ہے سمجھنے کے لئے تو بڑا آسان ہے لیکن اس طریقے سے بچنے کے لئے بہترین حل یہ ہوتا ہے سنت کے اوپر عمل کیا جائے اور جلدی جلدی نماز عید کے اندر نماز عید کے لئے وقت کے مطابق آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں ورنہ وہ طریقہ اگر اپنانا شروع کیا جائے تو پھر مشکلات ہوتی ہیں ایک بات یہ ذہن نشید فرمالیں عید کی نماز کا اجتماع چونکہ عام نمازوں سے بڑا ہوتا ہے اس اجتماع کے اندر اگر امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ صاحب لادمو مثال کے طور پر انسان ہے امام بھول گیا پہلی رکعت کی تکبیرات زوائد نہیں کہہ سکا یا دوسری رکعت میں زائد تکبیریں نہیں کہہ سکا اور رکو میں چلا گیا اب یہ رکو کرنا یہ فرض ہے اور تکبیریں کہنا واجب ہے امام اگر رکو میں چلا گیا تو پیچھے مقتدیوں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ شور مچا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر بس امام کو واپس لانے پر مجبور کہیں نہیں امام کی اقتدا کریں امام رکو میں چلا گیا ہے تو امام کے ساتھ رکو میں چلے جائیں امام کے ذمہ عید کی نماز میں سجدہ صاحب کرنا بھی لازم نہیں ہوتا اگر کوئی غلطی ہو جائے پاکہ کچھ باریک مسائل ہیں اس کے سمجھنے اور سمجھانے پر وقت لگتا ہے اللہ تعالیٰ یہ موٹے موٹے مسائل اور نماز عید کا طریقہ میں سمجھ کر یاد کرنے کی توفیق اتا فرمائیں